موسیقی ان تمام ٹارگٹ کلرز کی ہٹ لسٹ پر مختلف سیاسی جماعتوں بلخصوص ایمکی ایم پاکستان اور پی ایس پی کے پولٹیکل ورکرس ممران قومی اور صبائی اسمبلی پی ایس پی کی لیڈرشپ اور ایمکی ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے ممران شامل ہے گرفتار شدہ ملزمان کی ٹارگٹ لسٹ میں ایمکی ایم پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایم این اے اسامہ قادری ایم پی اے وسیم قریشی ایم پی اے باسد شامل ہیں دیگر ٹارگٹ لسٹ میں ایمکی ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے ممران آمیر خان اور امین الحق بھی شامل ہیں اس کے علاوہ پی ایس پی سے تعلق رکھنے والے ازر لمبا بھی ان گرفتار شدہ ملزمان کی ٹارگٹ لسٹ میں شامل ہے ایک تیہ شدہ منصوبے کے تحت ایمکی ایم پاکستان کے لیڈر ڈاکٹر فاروق ستار کو نیو کراچی کے علاقے میں ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جانا تھا کراچی میں رینجرز کی دہشتگردوں کے خلاف بڑی کاروائی کاروائی کے دوران ایمکی ایم لندن کے آٹھ ملزمان گرفتار کر لیے گئے ترجمان رینجرز کے مطابق گرفتار ملزمان سے کلاشنکوف نو ایم ایم پسٹالز اور دیگر خطرناک اسلحہ اور بارودی مواد برامت کیا گیا گیا گرفتار ملزمان نے اسلحہ لیاقت آباد بی ون کے ایریا میں ایک گھر میں چھپا رکھا تھا رینجرز ہیڈکوارٹرز میں کرنل فیصل نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ایمکی ایم لندن کے گرفتار ہونے والے دہشتگرد کراچی میں ٹارگٹ کلنگ اور دیگر ناپاک منصوبوں میں ملوث ہیں مورخہ 9 دسمبر 2018 کو گلستان جہور میں ایمکی ایم پاکستان کی منقض کردہ محفل ملاد میں ایک آئی ڈی بلاسٹ ہوا ہے جس میں سات کارکنان زخمی ہوا لیکن اس واقعے میں ایمکی ایم پاکستان کی سینئر لیڈرشپ جو وہاں موجود تھی وہ تمام لوگ الحمدللہ محفوظ رہے ہیں مورخہ 23 دسمبر 2018 کو پی ایس پی کے یونین کاؤنسل فیفٹی بی کے ٹاؤن آفیس پر فائرنگ ہوئی جس میں پی ایس پی کے عددار ازر ارخ سینئہ اور نائیم ارخ ملا کو قتل کیا گیا جبکہ پی ایس پی کے دو کارکن یاسر اور فہد اس واقعے میں زخمی ہوئی مورخہ 11 فروری 2019 کو ایمکی ایم پاکستان کے یونین کاؤنسل آفیس سیکٹر 11 ڈی نیو کراچی میں فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایمکی ایم پاکستان کا ایک کارکن شکیل انساری قتل جبکہ آزم زخمی ہو گیا ان تمام واقعات کی ایف آئی آرز متعلقہ تھانوں میں درج اسی تناظر میں پاکستان رینجرز سندھ کی خصوصی انٹیلینس ٹیم میں تشکیل دی گئی تاکہ ان وارداتوں میں ملوث ملزمان تک پہنچا جا سکتا ہے آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ان دہشتگردی اور ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں میں ملوث اس آٹھ ملزمان کو پاکستان رینجرز سندھ نے گرفتار کیا ہے یہ تمام ملزمان ایمکی ایم لندن سے وابستہ ہیں اور سلیم بیلجیم کی ماضی قریب میں ہی تیار کردہ ٹارگٹ کلنگ ٹیم کا حصہ ہے سلیم بیلجیم کا نام محمد سلیم بلوچ ارف سلیم بیلجیم ارف جنرل ہے یہ سیکٹر ڈی ٹوئنٹی سیون ڈی نورت نازم آباد کراچی کا رہائشی ہے اور ٹارگٹ کلنگ کی درجنوں وارداتوں میں ملوث رہا انہوں نے بتایا کہ پندرہ میں سے آٹھ ملزمان کو چھاپا مار کاروائی کے دوران گرفتار کر لیا گیا تاہم سات ملزمان ابھی بھی مفرور ہیں جن کی گرفتاری کے لیے کاروائیاں کی جا رہی ہیں ملزمان گروپ کے سرغنہ سلیم بیلجیم کے احکامات پر شہر کا امن خراب کرتے تھے جبکہ سلیم بیلجیم لندن سے جاری احکامات یہ وارداتیں کرتا اور کرواتا تھا ابتدائی تفتیش کے مطابق ان ملزمان نے اطراف کیا ہے کہ ان ٹارگٹ کلرز کو سلیم بیلجیم الطاف حسین کی ہدایات پر لندن سے کنٹرول کرا ٹارگٹ کلرز کے اس ٹیم کا کراچی میں سرغنہ آصف پاشا عرف میجر ہے جو کہ ابھی مفرور ہے آصف پاشا عرف میجر ماضی میں ایم کیم ڈیفنس اور کلفٹن سیکٹر کا انچارج رہا ہے اور آصف پاشا عرف میجر نے ہی سلیم بیلجیم اور الطاف حسین کی ہدایات پر یہ ٹارگٹ کلنگ ٹیم تشکیل دی ابھی کی حاصل کردہ معلومات کے مطابق آصف پاشا عرف میجر نے نومبر 2018 میں سلیم بیلجیم سے دبائی میں ایک پلقات بھی کی آصف پاشا عرف میجر اس ٹارگٹ کلنگ ٹیم کے ہمراہ دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کی ان کاروائیوں کے دوران سلیم بیلجیم سے واتس ایپ کالز پر رابطے میں تھا اور وقتاً فواتاً انٹرنیٹ ڈیوائسز کے ذریعے میسیجز اور احکامات وصول کرتا تھا انہوں نے مزید بتایا کہ ملزمان آپس میں واتس ایپ کے ذریعے رابطے میں رہتے تھے آپریشن کے دوران گرفتار ملزمان نے یہ انکشاف کیا ہے کہ 23 دسمبر 2018 کو پاک سرزمین پارٹی کے گل بہار میں واقع آفس میں ازر سہیاں جس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اس کی ٹارگٹ کلنگ کی پلاننگ کاشف جمیل عرف زین جنید عرف عویس رزا علی عرف سولجر افران عرف بڑے میاں انیسر رحمان عرف قادری عرف کیپٹن اور محسن علی عرف شاہ جی نے آغا جوس کل بہار میں ایک میٹنگ کے دوران کی اس میٹنگ کے بعد ازر عرف سہیاں کی آفس میں موجودگی کی اطلاع پر پانچ موڈ سائیکلوں اور ایک رکشے پر ملزمان جائے وقوع پر پہنچے اس واقعے میں جنید عرف عویس محسن عرف شاہ جی رزا علی عرف سولجر اور اسد عرف عمر نے فائرنگ کر کے ازر سہیاں اور نئی ملہ کو قتل کر دیا جبکہ یاسر اور فہد کو زخمی کر دیا گیا اس کامیاب کا رواہی پر سلیم بیلجیم نے آصف پاشا عرف میجر کو الطاف حسین کی طرف سے مبارک بات بھی دی درانے تفتیش ان ملزمان نے یہ بھی انکشاف کیا کہ شکیل انساری کے قتل کے بعد ایمکیم پاکستان نے چودہ فروری کو کراچی پریس کلپ پر ایک اتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا تھا اس مظاہرے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے آصف پاشا عرف میجر اور رحمان عرف شارک عرف حاجی نے ہینڈ گرنیٹ یا آئی ڈی سے حملہ کرنے کا ایک منصوبہ بنایا مگر رینجرز اور پولیس کی جانب سے سخت سیکیورٹی کے پیش نظر یہ ارادہ ملتبی کر دیا گیا آپ کی وساست سے میں بہرون ملک مقیم شر پسند اناثر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایسی کاروائیاں کرنے والے قانون کی گرف سے ہرگز نہیں بچ سکتے اس سلسلے میں پاکستان رینجرز سندھ ایسے تمام امن دشمن اناثر پر نظر رکھے ہوئے اور انشاءاللہ کراچی کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی جائے اس کے ساتھ ساتھ میں عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ ان امن دشمن اناثر کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ساتھ دیں اور ایسے اناثر کی اطلاع فالی تیر پر رینجرز ہیلپ لائن وٹس ایپ نمبر اور ایس ایم ایس کے ذریعے دیں